سپیشل ہم نے شروعات کر دی ہے اور اسے ایکسپاری سپیشل کے اندر اب سلسلوار طریقے سے ہم کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہو چلیں گے پہلے ایکسپاری کا ڈاٹا پول رول آور کے ڈاٹا اس سب کچھ آپ کے پہلے سکرین پر آئے گا آج کے ممان راہول شرما بھی مرسوہ جڑ چکے ہیں ان سے بھی ہم جرہ کریں گے باتچیت ایک ایک کر کے سارے کے سارے پوائنٹس ہم آپ کے سامنے رکھیں راہول جی پہلے تو بہت بہت شکریہ آج سامنے دینے کے لیے ہم پہلے آپ کے سامنے نے ایک ایکسپاری کا پول لے کے آنا چاہتے ہیں اس کے بعد رول آور کا ڈاٹا پہ آئے گا سیکٹوریل چرننگ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہاں پکا پہ کیسی ہو رہا ہے پھر آپ ہم کو جرہا گائیڈ کیجئے گا کہ اس پول کے اندر آپ کا ویو پوائنٹ کیا کہتا ہے سہاں 16400 کے نیچے ہونے کی پرویلٹی صرف 10% ہے سولہ چار سو سے سولہ ہزار پانسو کی پرویلٹی 20% سولہ پانسو سے ساڑھے چھے سو تک کے چانسز ہیں کرید 45% اور سولہ ہزار ساسو کے اگر آپ اوپر چلے جاتے ہیں تو اس کے چانسز بھی پچیس بچ میں بندتے ہیں کل کا ایونٹ ہے فیڈ کا اس کو مدنظر دھیان میں رکھتے ہوئے ہم بہت اگریسیو جازہ ایکسپارٹس کی کال نہیں ملی ہیں اس لیے آپ دیکھیں گے 16,500,500 کے اوپر اور 700,700 کے آس پاس کے رہے گا یہ پول ہے بینگ نفٹی کا پول بھی آپ کے سکرین پر ہے یہاں پر یہی کہتا ہے کہ 36,835% 36,500 سے 36,700 کے اندر 45% تو مجورٹی حصہ 75% حصہ یہی کہتا ہے کہ 36,500 کے اوپر ہی اس بار کے سیریز ایکسپائر ہو سکتی ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے 36,800 سے 37,000 تک بھی پہنچ جائے راہل جی ایک تو اس پول پر آپ کا کمنٹ کیا ہے آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ جو داٹا ہم رکھ رہے ہیں جو مجورٹی جس میں ایکسپورٹس رائے دے رہے ہیں آپ کی رائے بھی اسی میں ہی ہے سر جی ارمی جی نمشکار اور سبھی درشکوں کو پرنام دیکھیں پین پوائنٹ کر کے ایک ڈیٹا پوائنٹ ہوتا ہے آپشنز کے اندر جب ہم آپشنز چینز تڈی کرتے ہیں پین پوائنٹ یعنی کہ وہ لیویل کے اوپر جب جاتا ہے تو جو آپشن رائٹر سے وہ سب سے زیادہ ایک طرح سے اس مومنٹ سے ایمپیکٹڈ ہوتا ہے تو جو پین پوائنٹ ہے نفٹی کا وہ ہے 16,500 اب 16,500 کے جو کال اور پوٹ ہے اگر ہم ان دونوں کو دیکھیں تو دونوں آپشنز کے اندر آج کافی اچھا بیٹ اپ ہوا ہے لیکن آج دس بجے کے بعد جو نیٹ چینز ہوا پوٹوں کے اندر یعنی کہ پوٹس میں جو اوپن انٹریسٹ بڑا وہ ون سائیڈڈ رہا ہے دس بجے کے بعد ہم نے 16,500 میں پوٹ رائٹنگ بنتے ہوئے دیکھی ہے اور جو کال رائٹر سے وہ کئی نہ کئی بیک پوٹ پہ فیجل آؤٹ ہوتے ہوئے ایک طرح سے ہٹ چکے ہیں تقریبا 62,000 کے آس پاس کا اوپن انڈریسٹ ہے 16,500 کے پوٹ میں اور میری سب سے 16,500 اکبر جتنا زیادہ ٹکتا ہے نفٹی میں پوری کی پوری سمبھاونا ہے کہ 16,500 تک کی ایکسپائری یعنی کہ 16,500 سے لگے 16,500 تک کی جو رینج ہے اس رینج میں اوپر کی طرف کی ایکسپائری آنے کے پورے چانسز ہیں تو پوٹ رائٹرز کلیرلی یہاں پر مجار کو سپورٹ کرتے ہوئے اور جو کل کے ریٹا کے ساب سے جو پیل پوائنٹ تھا جو کل کال رائٹرز ہاوی ہوئے تھے نگیٹیو مارکٹ کے اندر وہ یہاں پر پوزیشنز کاٹتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور 16,500 کے جو کال اوپشنز سے ان میں ہمیں انوائنڈنگ دیکھی ہے تو میری ساب سے نیٹ نیٹ نیفٹی کے اندر جو سیٹ اپ ہے وہ بولیش ہے اور میری ساب سے جو 45% آپ کا جو بینڈ ہے وہاں پر ہمیں ایکسپائری دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک دیفینیٹلی فیڈ ایوینٹ کا ہینگوار یا ایک طرح سے جو پوزیمیلیٹی ہے ان کی کمنٹری کیسے رہتی ہے وہ 50 ویپس دیتے ہیں کی 75 ویپس دیتے ہیں اس کے اوپر دیفینیٹلی ایک ریاکشن جنرور رہے گا کل کی سیشن میں لیکن as of now ابھی تک کا دیٹا دیکھ کے تو یہی لگ رہا ہے کہ سیٹ اپ بولیش ہے بجار ڈراؤوار نہیں ہے جہاں تک بینڈیفٹی کا سوال ہے بینڈیفٹی میں بھی جو پین پوائنٹ ہے 36500 تھا اور 36500 کا جو شرائیڈل ہے یعنی کال ور پوٹ دونوں ملا کے ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پوٹس میں زیادہ رائٹنگ ہو رہی ہے اور ایک طرح سے کہیں لے کہیں بینڈیفٹی کے جو پوزیٹو سینٹیمنٹ میں ریفلیٹ کر رہا ہے اور جو ہیوی ویٹ ہے آج کا جو ریکمینڈیشن ہے وہ بینڈیفٹی میں سے ہی ہے تو I think وہ بھی ایک ریزن ہے جس واجہ سے مجھے رکھتا ہے کہ بینکس میں ہمیں اچھا ایکشن اوپر میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دونوں انڈائیس میں ڈیٹا سیٹ پوزیٹیو ایک دیفنیٹلی ایک فیڈ یونٹ کا جو ایک طرح سے possibility ہے کہ اگر کچھ expectations سے reprise آ جائے تو ایک رسک ضرور رہی گی لیکن ایز آف ڈیٹا سیٹ دونوں انڈائیس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ڈرنے گھبرانے کی کوئی بات نہیں آپ پہ کہہ رہے کہ اچھے بلیش نوٹ پہ چلے گا ایک بار ہم پول واپس سے دکھا دیتے ہیں ہم نے اس بھی سارا ڈاٹا آپ کو دکھائے دیا کہ نفٹی میں کہاں پہ رول آور جادہ ہے کہاں پہ کم ہے سیکٹوریل رول آور نیگیٹیو پوزیٹیو کہاں پر ہے ایک بار ہم وہ پول واپس سے دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اس رینج کا پتہ لگ پا ہے اور راہل جی کا بھی ووٹ بھی جاتا ہے اسی طرف جہاں پہ 45% ایکسپرٹس کا ووٹ جاتا ہے نفٹی کے اندر یہ جہاں پہ 45% لکھا ہے کہ ساڑھے چھے سو تک آج نفٹی کو دیکھ سکتے ہیں آپ ایکسپاری سے ٹھیک پہلے اور کوئی بڑی بات نہیں ساتھ سو بھی ہو جائے دوسرا بینگ نفٹی پہ بھی ان کی رائے سب ہی مت کے ساتھ ہی چل رہی ہے جس میں لاسٹ کے دو حصے اگر آپ دیکھیں گے جہاں پہ 45% اور 30% لکھا ہے یہ دو بڑی رینج ہے جہاں پہ بینگ نفٹی بھی آپ کو اس سیریز کے اندر ایکسپار ہوتے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کا اس گنجائش ہے اسی پوائنٹ کے نفٹی انڈیکیٹ کر رہے کہ ابھی اور گنجائش ہے اس کے اندر چلنے کی تو پرویلٹی ہائی ہے آتے سیدھا سیدھا ٹریڈ پہ پہلے ایک کام کرتے ہیں راہول جی کے آج کے پہلے سوڈے سمجھ لیتے ہیں جو کہ نہ کہولی سیریز کے اندر امپورٹنٹ ہے بلکہ اگلی سیریز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتی ہے تو پہلے راہول جی آپ کے جارہ ٹریڈ میں کو بتائیے گا پھر ہم نے تین ایکسپارٹ سے اور بھی باتشیت کی ہے ان کے سوڈے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آپ بھی جارہ دیکھ لیجے گا چیک کر لیجے گا لیکن پہلے آپ اپنے ٹریڈ بتائیے جو ہم کو اگر سیریز کے اندر دیکھنے چاہیے سر جیہاں ہم بینکس کی بات کر رہے اور جو ہیوی ویٹ ہے HDFC بینک اس میں سیٹ اپ کافی پرومیزنگ لگتا ہے ان فیکٹ میں آگرہ کروما کہ اگر آپ اس کا چار دکھا سایت کے تو اس کا سیٹ اپ دیکھنے لائک ہے دیکھنے لائک ہے HDFC لیمیٹیڈ میں تقریبا 3-3 مہینے سے کلسورڈیشن چل رہا ہے اس کا ایک ٹاپ تھا 30 مہی کو تقریبا 1420 کے آسپاس دوسرا ٹاپ تھا 8 جولائی کو تقریبا 1410 کے آسپاس اور اس کی 200 دن کی موونگ آگریج بھی آ رہی ہے 1422 پر اب کلیر ٹیکنیکل سیٹ اپ میں یہ ایسے دکھائی دینا کہ یہ سٹاک بریک آؤٹ دینے کو تیار ہے یہ بریک آؤٹ کنفرم ہوتا ہے 1410 کے اوپر 1410 کا لیول لگ لے گا یہ بریک آؤٹ کنفرم ہوگا پر میں نے سب سے اسے پری ایمٹی لیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر ہم اس کی آپشنز چین دیکھیں تو اس کے تو add the money اور out of the money call options ہیں وہاں پر unwinding ہے یعنی کہ جنہوں نے call options بیچے ہوئے ہیں وہ call options cover کر رہے ہیں اور کل کی expiry ہے اور جو انوائنڈنگ دیکھنے کو مجھے سے 1100 contract 1400 میں close ہوئے ہیں تقریبا 200 contract 1420 کی strike میں close ہوئے ہیں تو یہ سارا کا سارا جو options میں unwinding ہے دیکھیں لگ رہا ہے کہ سٹاک تیار کر رہا ہے یہاں پر بریک آؤٹ دے دے کی تو اسے اگر آپ اس میں positional rate بھی لے تو اس میں ایک اچھا منافع ہو سکتا ہے target جو ہے 1460 1470 کے ایس پاس پہلا level لے گا 1470 کا پہلا نہ رہے گا 1500 کا دوسرا target میں رہتا ہے کہ آنے والے 7 سے 8 session رہے گا HDFC bank 1300 کے shop سے buy کیجئے اور بھی لگتا ہے کہ یہاں پر تقریب 100 point کا upside آنے والے 7 سے 8 session میں دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے HDFC bank کے بارے بتایا آپ نے chart بھی دکھانے کے لئے کہ راہول جی کے manufacture chart جو نے شیئر بھی کیا تھا تو ہم نے آپ کے سامنے ساجہ کیا اور 37 ساتھ 1500 روپے تک کا target بھی آپ کے سامنے رکھا ہے یہ سیریز کا نیک بہتر share ہو سکتا ہے بلکہ strong pullback شیئر ہے اور جیسے راہول جی خود بتا رہا رہا تھے بینک نفٹی کندرز کی ویٹیج اتنی ہے کہ بینک نفٹی کو بھی 37 000 واپس لے جانے کی capacity رکھتا ہے تو اس لئے 1360 کا stop loss HDFC bank 1500 کا target chart اور levels آپ سکرین پر آگئے راہول جی کوئی اور صدا آپ دینا چاہتے اگست کے لیے جی دیکھیں دیپک نائٹریٹ میں پچھلے 6 مہینے کا ہائیست open میرے احساب یہاں پر ایک اپس اپس ایڈ مومنٹم جو شروع ہوا ہے یہ سٹاک کو 2000 اپس 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 بہی 1760 کے shop لائے کجی اپس بہی اپس 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 بہی بہی ست ساتھ ہی 6 سات مہینے آییس لی پر اپن انٹرس چل رہا ہے تو دونوں کے دونوں ڈیٹا پوائنٹ سے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو بولیش ہینڈ سے جو اکتر سے سٹرونگ ہینڈ سے وہ سٹاک میں تیجی میں ہے اور میرے ساب سے اگر سیریز میں آپ کو یہاں پر ایک اچھا اٹریکشن دیکھتے ہو مل سکتا ہے تو یہ بھی پولیشٹر ٹریڈ ہے دو ہزار کے لقشے کے لئے بائی کرنے کی رائے ہیں ٹھیک ہے دوسرا شیر ہوگا دیپک نائٹریٹ آپ اس کو دیکھ پا رہے ہیں اپنے چینل کا بریک آؤٹ کرنے کی کر رہا ہے تیاری تو اس کے لئے بائی کرنیٹ یہ بھی بنتا ہے دو ہزار تک ہی شیر آ سکتا ہے آپ کو دھیان ہوگا بیچ میں خبر آنے کی وجہ سے شیر ٹوٹ گیا تھا جب ان کے بڑھوڑا پلانٹ کے آس پاس کچھ مس اپننگ ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد سے شیر نے اپنے آپ کو روک لیا اب یہ اٹھارہ سو کے نیچے جاتا نہیں ہے اور دو ہزار کے طرف آنے کی پرویلٹی ہائی ہو گئی ہے تو اس لئے ٹارگیٹ اور سٹاپلوس واپس سے دکھا یہ دیپک نائٹریٹ کا دو ہزار تک کا ٹارگیٹ ہے سترہ ساٹھ کا ایک سٹاپلوس ہے یہ تو راہول شرما کے دو ٹریڈنگ کالز ہوگی جو آپ کو اگست سیریز کے لئے دھیان رکھنا ہے آپ چاہیں تو اس سیریز کا بھی فائدہ لے سکتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ جارہ مل جائے گا تو آپ اگست میں ہی کونٹریکٹ بنائیے گا کیونکہ کل تو ڈیریوڈے ایکسپائر ہیں تو پھر رول کا خرچہ آ جائے گا میں آپ کو تین ایکسپورٹس کا اور ویو پوائنٹ دیتا ہے راہول جی جرہا آپ بھی دیکھ لی جیے گا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کس کسی شیئر میں آپ بھی اپنی رائے رکھنا چاہیں گے ساتھ میں تو آپ بھی جرہا بتائیے گا میں سورف سیسودیا کی کال سے شروع کر رہا ہوں تو سورف سیسودیا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سن فارما کو پہلے تو بائے کر کے چل سکتے ہیں نو سور پہ ان کا ٹارگٹ ہے آٹھ سو پچتر کا سٹوپ لوس ہے ایک ٹریڈ انہوں نے مائنٹری کو لے کر بھی دیا آئی ٹی کی کمپنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 32 روپے تک کا ٹارگٹ آپ کو مل جائے گا 3050 آپ کا سٹوپ لوس ہونا چاہیے ہم نے یہی سیریز کا اگست سیریز کے لیے ہم نے راجش پلویا سے بھی بات پوچھی کہ آپ اپنے سوری ہم کو جرح بتائیے آپ کے ٹریڈ کون کون سے ہے انہوں نے کہا ایک تو پی آئی انڈسٹریز ٹھیک لگتا ہے ان کو اس کا جو ٹارگٹ دے رہے ہیں وہ سٹوپ لوس ہے 3040 اور ٹارگٹ پہلے 3080 ہے اور پھر دوسرا بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ 3140 بھی ہے ہم اس پلیٹ کے اندر 3140 بھی کر دیتے کیونکہ بلکل نیربائی کا ٹارگٹ سامنے گرافکس میں چھپ کے آ رہا ہے تو 3140 کا ٹارگٹ یہ سیکنڈ ٹارگٹ ہے جو آپ کے سکرین پر آ گیا پی آئی انڈسٹریز کا اگلا ٹریڈ وہ کول انڈیا پہ بھی بولیش ہے کول انڈیا پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بائی کر کے چل دیجئے اس کے علاوہ ان کے جو ٹارگٹ ہے یہاں پہ 214 کے ہے اور 197 کا ایک سٹوپ لوس ہے ہم نے جو تیسرے مہمان جو کنال بوتھ رہا ہے ان سے ہم نے باتچیت کی تو ان کا شئر کافی حد تک ہمارے شئر سے بھی میچ کر رہے تھے انڈیسن بینک ہم نے آج لیا ہے ایک کٹیگری کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ 1040 تک تو انڈیسن بینک آ جانا چاہیے 394 کا آپ کا ایک سٹوپ لوس ہونا چاہیے یہ واپس ہزار کے اوپر آ جائے گا بینک نفٹیگ اندر آپ نے HDFC بھی بتایا رہول جی دوسرا ہے کہ کول انڈیا ان کی لسٹ میں بھی شامل ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 220 تک کول انڈیا پہنچ جائے گا اور 190 کا ایک سٹوپ لوس ہے تو آپ کے سامنے کول انڈیا تو میچ ہو گیا HDFC آپ کے ساتھ انڈیسن بینک وہ میچ ہو گیا اس کے علاوہ ایک جو پی آئی انڈسٹریز ہے یہ ایک انٹرسٹنگ ہے سر اور دوسرا ہے سن فارما یہاں پہ حالانکہ رول آور اتنا سٹرانگ نہیں ہے بڑھ پھر بھی سن فارما جو سوراف سے سعودیا کی کول ہے یہ بڑے انٹرسٹنگ کول ہے 900 روپے تک کا ٹارگیٹ ہے یہ گرس ریس کے ٹریڈ ہم نے ایک ساتھ ساتھ چھاپ دیئے آپ کے دونوں سوڈے بھی آپ کے ہم دکھا دیں گے درشکوں کو جو ہم نے اپنے سب ڈسکس کیے کسی میں آپ اور ایڈ ان کرنا چاہتے ہیں تو سر اب بتا دی جی وہ بھی ہے جی آدھے دیم بی جی سارے کے سارے جو آپ کے گیسٹ اینلیسٹ ہیں سب بڑے دیگرد ہیں میں کسی کے کال کو یہاں پر ریچیک تو نہیں کروں گا لیکن اگر کسی میں کنوکشن اگر ایڈ کرنا ہے تو میری ساب سے کول انڈیا میں سب سے زیادہ کنوکشن بنتا ہے کیونکہ یہ سارے ٹریڈ پر سب سے ایزی ٹریڈ ہے جب بجار جب ایزی ٹریڈ ہمیں بجار میں ملتی ہو لیکن لینی چاہیے لیکن لوجک سیمبل ہے یہاں پر ایک ٹرینگل بریک آؤٹ ہم نے دیکھنے کو ملا سیمیٹریکل ٹرینگل بریک آؤٹ آیا 195 کی اوپر یہ بریک آؤٹ چالو ہوا ہے اور لگاتار بیتھلے چالپار سیشن سے یہاں پر ایک اچھا تیجی کا اٹریکشن دیکھنے کو مل رہا ہے اوپر انڈیا کے اگر میں بات کروں تو آج اس میں ہائیسٹ اوپر انڈریسٹ ہے 28 اپریل کے بعد ہائیسٹ اوپر انڈریسٹ بنا ہے کول انڈیا کے اندر اور یہ پورا کا مورا لاغ ملٹ اپ ہے میرے سب سے یہاں پر کول انڈیا میں آپ کو تقریباً 215-220 کے لیویل یہاں پر لگتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ اسے بائے کر کے چلیے ٹاپ لاغ اس میں لگائیے 185 میں کہنے کے 8 روپے کی رسک ہے اوپر میں تقریباً 17 سے 16 سے 17 روپے کی اپسائیڈ ہے تو ایکن کول انڈیا یہاں پر میں پک کروں گا کافی اچھا سیٹ اپ ہے اور سٹاک بھی تھوڑا سا لو بیٹا ہے تو گولاٹیلٹی سٹاک میں کم رہتی ہے اسے بائے انھول کر کے چلیے میرے سام سے اچھا ٹریکشن یہاں پر بننا چاہیے اوکے ٹھیک ہے تو کول انڈیا راہول جی کی یہاں پر کول بھی ہے 215 روپے تک کا ٹارگیٹ ہے تو جاتر ایکسپورٹس کی کول ہم نے آپ کو دکھا دی ہم ایک کام کریں گے لاسٹ میں چلتے ہلتے پھر سے سبھی کی کولز آپ کو دکھا دیں گے آپ کے پاس اگر سیریز کا اچھا ہاتھیار اچھے بارو دھونا چاہیے آپ کے بعد تاکہ اب اچھا پروفیٹس کے اندر کاما پائیں تو سبھی کے سبھی ٹریڈی بھر ہم لاسٹ میں کلوزنگ میں بھی لے کے چلیں گے لیکن اس بچ کچھ مومنٹم والے شیئرز اس سیریز میں کٹان کو لے کر کھڑے ہیں سامنے کیونکہ کل ہے ایکسپاری تو اس سے پہلے آپ ہی جاننا چاہیں گے رول کریں نہ کریں اس لئے ہم نے وہ ساری ٹرنڈنگ شیئر اٹھائے ہیں آج آپ کو میں پہلے لانگ بیلڈپ والے شیئرز دکھاتا ہوں جس میں تازہ خریدداری ہو رہی ہے سیمنٹ کا رول آور کافی اچھا ہے ہم نے ابھی آپ کو جو نیگیٹیو اور پوزیٹیو رول آور کی پیٹ دکھائی تھی سیکٹرز والی اس میں آپ دیکھیں کہ سیمنٹ کے اندر پوزیٹیو رول آور ہے ریمکو سیمنٹ اور ایک دوسرا نون سیمنٹ کمپنی ہے سر پیرامل انٹرپرائزز لیمٹیڈ راہول جی ان دونوں کو چیک کر لیجے یہ آج کے ہمارا فریش لانگ والی کنڈیشنز کے اندر کے سعودے ہیں کیا پیرامل انٹرپرائزز اور ریمکو سیمنٹ کو اگلی سیریز کے لیے لے کے جائیں کہ سر جی دیکھیں ریمکو سیمنٹ میں سیٹ اپ جیدہ پرومیسنگ دیکھائی دیتا ہے سٹاک نے کافی کمفرٹیب لی اپنے جو ایک طرح سے ساتھ سو کا ہرڈل تھا اسے کروس کیا ہے اور میری ساتھ سیا سٹاک اب یہاں پر ساتھ سو پچاس تک کے لیویل لگانے کے لیے تیار ہے تو ریمکو سیمنٹ کو یہاں پر بائی کیا جا سکتا ہے ڈیٹا تو پوزیٹیف ہے ہی ساتھ میں ٹیکنیکل سیٹ اپ بھی یہاں پر سپورٹیف دکھائے دی رہا ہے یہاں پر آپ سٹاپ لوس لگائیے چھے سو پچارمے کا اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر آپ کو تقریبا 30 سے 40 روپے کی اپسائد دیکھنے کو مل سکتی ہے دونوں میں ساتھ میرا پک رہے گا ریمکو سیمنٹ ٹھیک ہے ریمکو سیمنٹ آپ کے لیسٹ میں ہے سر ایک بار ٹارگیٹ سٹاپ لوس واپس کلیئر کر دیں گے سر ریمکو سیمنٹ کا ٹارگیٹ سٹاپ لوس کے رکھیں جی ہاں دیکھیں کیش لیویل کے اس آپ سے ٹارگیٹ رہیں گے سیمنٹ ٹارگیٹ رہے گا اور سٹاپ لوس رہے گا سٹاپ لوس ٹھیک ہے جس کو اگلی سیریز میں لے کے جانا 750 تا کے گنجائش ہو رہے ہیں اگر آپ کو سودہ کاٹنا ہے تو بھلے آپ کے ٹھیک مر جی آپ 2.5% کا گین آپ کمائی رہے ہیں یہاں پہ اور اگر آپ سیریز کو لے کے جانا تو بھلے لے کے جا سکتے یہ تو ہے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ اگر آپ تازہ خریدداری کرنا چاہتے ہیں آپ پہ سٹاپ لوس فکس ہونا چاہیے 6.95 حالانکہ ہم نے آپ کو تین گیسٹ کے چھے ٹریڈ اور پلس راہل جی کے دو یعنی چار گیسٹ ہی کل ملا کے آٹھ سودے اگر سیریز کے دے ہی دیئے ہیں آپ اس میں سے بھی چھانٹ سکتے ہیں نہیں تو ایک ریمکو سیمنٹ جو آج کا ڈاٹا ہم کو جو کرنٹ ڈاٹا مل رہا ہے یہ اس کے بیسیس پر ہم نے آپ کے سامنے سودہ رکھا ہے آگے بڑھتے ہیں سر شورٹ کورنگ کے بھی دو شیئر ملے ہیں ایک ایسا شیئر ملے جو بہت پیٹا ہے سر اس سریز کے اندر وہ ہے انڈیابول ہاؤزنگ فانائنس آج دو ڈھائی پرسنٹ اوپر ہے یہ سو کے اوپر بھی آ کے اب ٹریڈ کرنے لگا آج ہی آج میں اور دوسرا ایسا زائیڈس لائف سائز کے نام سے ایک شیئر ہے دو ڈھائی پرسنٹ یہ شیئر یہ بھی اوپر ہے یہ دونوں شورٹ کورنگ ایک انڈیٹ ہے سر کتنا ٹرسٹ کرنا چاہیے سر انڈیابول ہاؤزنگ پہ اگلی سیریز کے لیے بھی یہ دیکھیں فارما میں تھوڑا ٹریکشن پوزیٹیو اور یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر فارما کے ساتھ جانا چاہیے زائیڈس کا اگر میں دیکھو تو کافی اور سوڑ چریٹری سے یہاں پر ایک بانس بائی تکرین کے ہی ساب سے یہاں پر آپ کو تقریبا 10-10 پرنڈ روپے کی اپسائٹ دیکھنے کو اور مل سکتی ہے 360-360 کے ٹارگیٹس کے لیے اسے بائی کیا جا سکتا ہے سوڑ پلوس چوٹا ریڈے کا سوڑ پلوس ساپ لگائیے 344 کا اور آئی تینک یہاں پر پیورلی ایک سپاری ریڈے شوٹ کبھن کے ہیساپ سے آپ اسے ریڈ کر کے چل سکتے ہیں جہاں پر انڈیابون ہاؤزنگ فینانس کا ہے آئی تینک یہاں پر تھوڑا سا میں اور ویٹ کروں گا حالانکہ سٹاپ نے ٹیکنیکلی جب ایک 102 کیوں پر بریک آؤٹ دیا ہے لیکن آج اگر ایک پلوسیٹ دیتا ہے 102 کیوں پر تو یہاں پر ایک کانفرمیشن آجائے گا جہاں پر مجھے رکھتا ہے کہ ایک ایک سٹاپ لوس کیا رکھیں اس کیس کے اندر زیادہ اس کے تو ہم نے لیول نوٹ کر لیے تین پیسٹ آپ بتا رہے تین پی تالیس کا ایک سٹاپ بھی ہے اور بھی پچاس پندرہ سالہ روپے کی اور گنجائش بنتی ہے اگر آپ انڈیا بولز کو 110 کا ٹارگیٹ دیں تو میں پھر آپ سے سٹاپ روپے 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 جو جو ڈیلی چارٹ پر ایک گیپ ہے تک 10 جون کے آس پاس بنا تھا وہ تک آپ روپے سٹاپ روپے 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 رینج میں یہ اپر رینج کو وار بار بریک کر رہا ہے یہ فرسٹ اٹیمٹ آپ نے اس کا دیکھا اس سیکنڈ اٹیمٹ دیکھا یہ تھرڈ فورت اور فیفت اٹیمٹ ہے جب اس رینج کو پار کر روپے تو اس لئے انڈیابل ہاؤزنگ فانینس فانینس بہت بہت پیٹا ہوا شیر ہے دوسوسو دوسوسو ٹوٹ کے شیر 100 کے نیچے پہنچ ہوا ہے بہت 110 کا اگر آپ ٹارگیٹ رکھ رہے ہیں 98 کا stop loss 98 50 کا لیکن condition ہے اس میں آج کلوزنگ لیول بھی یہ پہ ہونے چاہیئے کم سے ایک روپے اور جوڑ دیں تو اور بھی اچھا ہے یہ فانینس کا ہے حالانکہ روالوور اتنا سٹرونگ نہیں ہے فانینس کاؤنٹر میں ٹھیک ہے پھر بھی کیونکہ پیٹا ہوا کاؤنٹر اس لئے شورٹ کورنگ کا ٹرینڈ آج اور کل دونوں دن ٹرینڈ رہ سکتا ہے اس لئے 110 روپے کا ٹارگیٹ ہے سر میں آجاتا ہوں جرہا ایسے وائی نمبر سو سارے ٹھیک ہے وہاں پہ سب میں گروت ہے لیکن جیسے کوارٹر آن کوارٹر بیسیس پر ہم کمپیر کر رہے تھے تو وہاں پہ دکھت تو ٹھیک ہم یہ ایکس پیر شاید اس نمبر کو وائی وائی بیسیس پر دیکھے گا اور زیادہ توڑے گا نہیں کیونکہ اس کی پوزیشنگ بھی کافی ٹھیک تھی لیکن یہ سرپرائزنگلی نہ کیول اس نے اپنے لیولز کو بریک کیا بلکہ ڈیز لو پہ بھی آگیا اور اس کا پیر بھی ہے اس کو دیکھ یہ بھی ٹوٹ گیا سر ان دونوں پہ آپ کی رکمینڈیشن چاہیئے جہاں تک چارٹ سیٹ خراب ہونے کی بات ہے mcdowell میں چارٹ خراب ہو ہے بکوز اس کے سارے شورٹ ترم آبرجز تھے ایک ہی سیشن میں سیپ آف ہو گئے open interest تک 19% بڑا ہے اور میرے سب سیٹ آپ ہے اینڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کہ نیچے میں 770 760 تک کی لیے ڈاؤنس ایڈ اوپن ہوئی ہے تو چارٹ سیٹ اپ ہے اگر آپ کے پاس mcdowell ہے تو اسے اگزیٹ کر لیجیے 800 کا لیول بھی اس نے برک کیا ہے پریش شورٹ یہاں پر نہیں کروگا اگر انٹرڈ میں کوئی باؤنس وگر آتا تو کیجئے لیکن بائیس یہاں پر بگڑا ہے جہاں تک UBL کا سوال ہے UBL میں بھی رب of effect ڈکھنے کو مل رہا ہے in fact اس کا جو اگر ڈیریویٹیوز ڈیٹا میں دیکھو تو تقریبا آج 21% short مل تف یہاں پر بھی ہوا ہے اور وولیوم جو ہے وہ بھی تافی زبر دیکھ نے کو مل ہے لیکن UBL میں plus پوائنٹ یہ ہے جھگا ابھی نیچے پہ باقی ہے 1560 تک میرے ساب اسے کریشن ہمیں لے جا سکتا ہے تو 1560 کے ٹارگٹ کے لیے اسے short کر جا سکتا ہے stop loss لگائی ہے 16 455 کا اور اسے short لجائے گا 16 45 کا stop loss ہے United Spirits آج کافی پیٹا شیئر ہے اس لئے آپ اس میں پنگے نہ لیں ویسے بھی ریزلٹس کو لے آج آج آور رییکشن بھی دکھا رہا ہے کوئی بڑی بات نہیں حالانکہ جوڑے اچھا لگا آپ سے باتچیت کر کے بہت بہت شکریہ میں چلتے ہلتے سارے کے سارے جو ایک سپورٹ سا ان کی ٹریڈ آپ کو دکھاتا جاؤ کافی بولیش ہیں ان کو لگتا ہے کہ HDFC کے اندر ایک اچھا مومنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ان کی لسٹ کے اندر یہ شیئر بھی ہے حالانکہ کوئل انڈیا بھی ان سے پتا کیا تھا کوئل انڈیا والا سوڈا بھی وہ کہہ رہے کہ آگے چل کے آ سکتا ہے یہ ایک اچھے کاج ان کے ٹریڈ ہیں جب انہوں نے بھم کو بتائے ایک تو کوئل انڈیا پر انہوں نے ریکمی آپ کو آگست کے لئے پہلے سی پریپیر کر کے رکھیں ڈیاتا سے ٹریڈنگ سے کال سے سب سر بہت شکریہ اس کارکرم کو دیکھنے کے لئے